مہنگائی کے مارے عوام کو کچھ ریلیف مل گیا حکومت نے پیٹرول پانچ روپے سستہ کر دیا نئی قیمت ایک سو گیارہ روپے ساٹھ پیسے ہو گئی آئی سپیڈ ڈیزل، لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں بھی کمی کر دی گئی بہت اچھی بات ہے اگر ہو سکے تو اور ریلیف ملنی چاہیے یہ اچھی خبر ہے پانچ روپے چلے کم ہوگا پہلے تو پیسوں میں کم ہوتا تھا اب روپیوں میں کم ہوا ہے تو کچھ عوام کو سہولت ملی ہے کم سے کم پیٹرول سوٹ پر تک انا چیز ہے کتنا جانا چیز ہے پیٹرول مہنگائی کے ساتھ بقیائی چیزیں دیکھیں کتنی بہت مہنگی ہو گئی ہیں کچھ کمی کی ہیں انہوں نے مزا ہے مگر یہ مزید آگے ہوگر کریں تو پھر اچھی بات ہے گریبوں کے لئے بھی سہولت ہو جائے گی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے عوام خوش نظر آئے حکومت کا فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا افغانستان میں اب القاعدہ اور دائش پر پابندی ہوگی امریکی اور اتحادی افواج چودہ ماہ میں افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائیں گے پانچ ہزار طالبان قائدیوں کو امریکی قید سے رہائی ملے گی طالبان کی قید سے ایک ہزار غیر ملکی بھی رہا کیے جائیں گے انیس سال کی جنگ کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں معاہدے پر دستخط کر لیے گئے افغان عامد معاہدہ وزیراعظم امران خان کے موقف کی توصیق کرتا ہے معاون خصوصی فردوس آشک آوان کہتی ہیں وزیراعظم نے ہمیشہ مذاکرات ہی واحد راستہ بتایا خطے میں عامن اغوانستان کے عام سے مشروط ہے افغان عامن عمل میں پاکستان کا کردار سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاک افغان سرحد چمن کو کل سے بند کر دیا جائے گا سرحد ایک ہفتے کے لیے بند رہے گی جان لیوہ کرونا وائرس نے امریکہ میں بھی شکار کرنا شروع کر دیے واشنگٹن ڈی سی میں محلک وائرس سے پہلی ہلاکت سامنے آگئی دنیا بھر میں ہلاکتیں دوہزار نو سو چھہتر تک پہنچ گئیں چین میں دوہزار آٹھ سو ستر افراد جان سے گئے ہیں جان لیوہ کرونا وائرس سے کھیل کے میدان بھی محفوظ نہ رہ سکے انگلیش فٹبال کلب نے کھلاریوں کے ہاتھ ملانے پر پابندی لگا دی صوبے کے آٹھ ڈیویجن کے ارکانی اسمبلی سے مشاورت کا سلسلہ مکمل وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار کہتے ہیں عراقین قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کام ان کی مشاورت سے ہوں گے منتخب نمائندگان کے جائز کاموں میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دی جائے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاکڈاؤن دو سو دسمے روز میں داخل ہو گیا مستلسل کرفیو کے باعث جنت نظیر وادی کشمیر میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا پاک سرزمین پارٹی آج نازم آباد کے الفاروک گراؤن میں خواتین کا جلسہ کرے گی جلسے کا پنڈال اور تمام تیاریاں مکم بھارٹی گیٹ لاہور کے علاقے پیر مکی میں خوفناک ٹرافک حادثے میں تین بچے موت کی نینس ہو گئے ملس نے مقدمہ درچ کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا مزفرگڑ میں چار سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے پندرہ سالہ ملزم آمیر کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا بچی کے والد میں کہا ہے کہ بیٹی کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود سیاسی دباؤ پر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا نواب شاہ میں پھولوں کی نمائش میں برقہ پہن کر خواتین کے ساتھ گھومنے والا نوجوان بھانڈا پھوٹنے پر پکڑا گیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر دیا کراچی میں سٹریٹ ٹرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں منظور کالونی میں پینٹ کی دکان میں ڈھکیتی تین ڈاکو تین لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے رابیہ سٹی گلستان جہور میں ڈھکیتی مزاہمت پر فائرنگ سے دکاندار زخنی واردات کی سی سی ٹی وی فرٹیج جی نیوز نے حاصل کر لی اور لاہور میں چھٹی کے دن موسم خوشگوار ہو گیا شہریوں کی بڑی تعداد میں باکس اور تفریق گاہوں کا رخ کر لیا بچے خوب حلہ گلہ کرنے میں مصروف